وَقَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْو اور اسی طرح ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں بعض کو بعض کے ساتھ اب نہیں بہت پہلے محلے میں کچھ لوگ تھے وہ مجھے کہتے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں نماز میں لیکن یہاں طلبہ ہوتے ہیں وہی صفحوں میں بیٹھا رہتے ہیں دیکھیں میں نے اس پر جمعہ پڑھایا اور ایسا جمعہ میں نے تلاش کیا کہ چھوٹی کیوں سب موجود الحمدللہ آج سے بیس سال پہلے کا واقع ہے یا پندر سال پہلے کا اب وہ خود خوش ہوتے ہیں کہ طلبہ کا یہاں موجود رہے نا یہ سب سے بڑا اعزاز میں نے کہا تم دس پندرمنٹ کے لیے آتے ہیں میری مشکل سے اور یہ چوبیس گھنٹیں یہاں رہ رہے ہیں حق ان کو زیادہ ہے آپ سے زیادہ آتدار تم دوسروں کا آل ایکار بن کر کے مسلمانوں یہ اس فتنے اور کفر کے دور میں خانس اسلام کے پڑھنے کے لیے یا پھیرے ہوئے ہیں تمہارا مطمئے حیات بڑی بڑی تنخواہیں کارخانے اور دولت کا ریلہ پہلا ہے اور انہوں نے اب بھی میزائل اور بموں کے مقابلے میں اپنا سینہ تھانا ہوا ہے کراچی آنے کی کیا ضرورت تھی سرحد میں اور پنجاب میں کم ترجمہ ہے لیکن طلبہ غیرتی جماعت ہے اور یہ وہ جماعت ہے جو برائے راست پیغمبر سے منسلک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یوں ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ساتھ غریب مسکین مسافروں کو دیکھ کر متمویلین جو الٹا سوچتے ہیں فتنہ ہے لیکنو تاکہ کہے یہ وہ لوگیں جن پر احسان کیا ہے اللہ نے ہمارے درمیان الحمدللہ یہی وہ لوگیں جن کو اللہ نے احسان سے مالا مال کیا ہے علیہ السلام بے عالم بالشاکرین کیا نہیں اللہ خود جاننے والا قدردانوں کو یہ قدردان ہے صبح و شام بیٹھ رہتے ہیں آہ فجر پڑی اور بیٹھ گئے آہ اب جب تک احسان زور تاہی بیٹھ رہے گے ایسی جماعت پنجرے وی صدی میں آسمان و زمین کے ملائک اور ستارے ان پر فخر کرتے ہیں غزل گفتی و درسفتی غزل گفتی و درسفتی بے آحافظ بخوانے خوش آہ آہ غزل گفتی و درسفتی بے آحافظ بخوانے خوش کہ بر نظمے تو افشانت فلک اقدیس رہی اور را آہ آہ حافظ کے دیوان میں اس ٹھکر کا کوئی شہر نہیں ہے اس نے تو کہا ہے کہ اے حافظ تم کیا اشار کہتے ہو خوش آوازی کرو ذرا کیونکہ جب آپ اپنے شہر خوش آوازی سے پڑھتے ہیں ستارے جرمت بنا کے ناک شروع کر لیتے ہیں لیکن میں نے اس کو صحیح محل میں پیش کیا کہ طالب علموں پر آسمان و زمین کی مخلوقات حدیث میں نہیں ہیں کہ مچھلی دریاوں میں پرندے ہوا میں اور کتنے کھیڑے مکوڑے بلوں میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں افغانستان حراق میں میں نے تقریر کی پشتوں میں حراق میں فارسی ہے لیکن ایک گھنٹے کی تقریر میں دو سو چالیس فارسی اشار پڑے ہر پشتوں کے جملے کا ترقمہ نظم میں کیا وہاں ایک حیراتی کھڑا ہوگا اس نے کہا خدا کی قسم فخر رازی کے بعد دوسرا مول لیا ہے جس نے آج حیرات کو مالا مال کر لیا ہے حضرت مومن آسان جانسر نے فارسی میں تقریر کی مجھ سے عیصہ سے فرماتے ایسے اشار پڑے میری تقریر اڑا دیا انہیں ختم کرتے کسی کو پتہ ہی نہیں سیا سبحان اللہ طالب علموں جس نے گلستان پڑی آقل نہ ہوا سکندر نامہ پڑا اور بہادر نہ ہوا اور مسنوی پڑی اور صوفی نہ بنا اور دیوان حافظ پڑا اور فلسفی نہیں بنا اور یوسف زلیخہ پڑی آشک نہ ہوا وہ انسان نہیں ہے خر بچے دے ہاں سب انیاں نہ دے ہاں پوئی کی نہ محرانہ فضلی علی صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ ان کتابوں کو سینے سے لگاؤ خوب شوق سے پڑو کسی زمانے میں وہ کہتا تھا میں کہ شام کو آؤ پڑا ہوں گا اب وہ زمانہ نہیں ہے ہر روز عید نے اس کے حلوہ قرط کسی ہے اب میری صحت کمزور ہو گئی بیماریوں نے جال ڈالا ہوا ہے اور بس یہ جو فرض پورا ہو جائے یہ بڑا اقصان ہے اللہ کا کسی زمانے میں میں لوگوں وہ کہتا تھا کہ اے لوگوں چار کتابیں پڑو مرلزہ یا ہدایہ فارسی میں گلستان یا دیوانِ حافظ اور میرے پانچھا ہو میں فارسی پڑھا رہا تھا ایران کے طلباتے تھے ایک طالب علم تھا اس نے اجازت مانگی کہنے لگے میں تھوڑا سا ذرا یہاں رقص کروں میں نے کہا نہیں گو اشار رقص والے ہیں بہرہ پارا اپ سے بہت جائیں جوش میں آگیا بہت تھوڑا سا ذرا ایک دو پیر لگا تو یہاں کیونکہ اس وقت میں فارسی ایسی پڑھاتا تھا اس دمانے کے کیسٹ کئی مضمل بھائی کے پاس ہو آپ سن لے ہمارے حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ اتا فرمائے اللہ صحت کاملہ دے یہنہوں نے مسنوی کے اوپر کتاب لیکھی ہے معارف مسنوی لیکن جب میرا فارسی کا درس سنا خود بہت بازوک علم کے قدردان فارسیات کا امام ہے تو مجھے کہا وجد آگیا کہا بس کل سے بیٹھنا ہے اس درس میں جو بھی ہوگا بیٹھنا ہے کہا وجد وجد لانے میں امام ہوں معارف مسنوی ان کی چپ چکی تھی بیسو ایڈیشن ختم ہو گیا تھا لیکن جب میری کے فارسی ہاں سنی کہ میں تعلیم علموں کو پڑھا رہا تھا حکیم صاحب نے سنی میں نے ذرا اور کیس کر لیا تو مجھے کہا وجد آگیا وجد آگیا کل سے میں اپنی کتاب لاؤں گا ساتھ بیٹھوں گا الحمدللہ حکیم صاحب یہاں مشکات کے درس میں مشکات جلدی اول اور روح المعانی میں باقعیت گی سے شریف ہوئے بلکہ روح المعانی شروعی انہوں نے کروائی مجھے کہا آپ ہمیں روح المعانی پڑھائے اور جامعہ کے اس وقت جتنے ہیں ساتھ جتنے ہیں پہلے گھنٹے سے آدھے گھنٹہ پہلے سب وستابوں کا درس ہو در حال ہی میں ان کا ایک خط آیا ہے اور اس خط میں لکھا ہے کہ آپ کا مضمون پڑھ کر وجد کسی کیفیت تاریخ ہو گئی اور جیسے جیسے پڑھتا گیا وچ پا رہا تھا اور اب تک ایک ایک مجلس میں تین تین مرتبہ آپ کا مقالہ پڑھا گیا حدردان بہت زیادہ ہے کوئی شک نہیں سبحان اللہ